اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتا ہوں اللہ سبحانہ وتعالی کا نام لے کر پناہ میں آنا چاہتا ہوں اللہ سبحانہ وتعالی کی شیطان مردود سے پناہ میں آنا چاہتا ہوں اللہ سبحانہ وتعالی کی نوہیرہ شیخ کے دجالی فتنوں سے ہیرہ گروپ کے ایمی ڈی اے سے اور یوٹیوروں کے یاجوسی ماجوسی فتنوں سے اللہ سبحانہ وتعالی کی پناہ میں آنا چاہتا ہوں آج میرا ویڈیو بنانے کا مقصد ہیرا گروپ آف کمپنیز کی اپ ڈیٹ جو مختلف کیسز جو ہم پر دال کر ہم کو ہمارے کروسیٹ کو ہمارے جہاد کو جو روپنے کی کوشش کی جا رہی ہے اس کو میں انویسٹروں اور دنیا کے سامنے منظر عام پر لانے کے لیے آج لائیو آج ویڈیو بنا رہا ہوں آج ہیرا گروپ آف کمپنیز کے ایڈوکیٹ وینیڈ ڈانڈا جنہوں نے اور ان کے باڈی گارڈوں نے سبا آفرین جو ہیرا گروپ آف کمپنیز کی انویسٹر ہے نام پلی کوٹ پر اس پر حملہ کیا تھا مڈشٹی ان کی بیزتی کرنے کی کوشش کی گئی تو سبا آفرین نے ایک کمپلینٹ کیا تھا جو مقدمہ 3465 of 2019 سرینواز دیوڑی اور گنیش کا قدم پر نام پلی پولیس ٹیشن میں مقدمہ درد کیا تھا لیکن وینیڈ ڈانڈا جو ہیرا گروپ آف کمپنیز کے ایڈوکیٹ بھی تھے اور یونیٹڈ کنگنم لندن میں ویڈ سوراج کمپنی جو ہیرا گروپ آف کمپنیز کی سسٹر کمپنی تھی اس کے بھی انہوں اور ان کی بیوی جو ایوین مینجمنٹ چلاتی ہے یہ لوگ ہیرا گروپ آف کمپنیز کے فراڈ میں پانزی سکیم میں برابر کے ملوبست تھے تھے اور ہیں ابھی بھی وہ لوگ انویسٹروں کو پریشان کرنے کے لیے جس میں سبا آفرین اسلام علیکم رحمت اللہ ہی بھرکاتو میں ہوں سبا آفرین دو ہزار اٹرہ میں میں نے پیسے انویسٹ کری تھی ہیرا گروپ کمپنی میں ٹوینٹی لیکس آپ لوگ سب تو مجھے جانتے ہی ہیں تو ابھی پانچ سال پورے کمپلیٹ ہو گئے جب ہم لوگ نے کمپلین کرے تھے جب نورشک اریسٹ ہوئی تھی دو ہزار اٹرہ میں تب ہم لوگ نامپلی کوٹ کے پاس گئے تھے تو وہاں پہ ان کا وکیل وینٹ ڈانڈا جو ہم لوگوں کے ساتھ میں گیٹ کے باہر آنے کے بعد نے بہت کافی بہت کافی بہت کافی بہت کافی کی بس ہم لوگ نے اتنا ہی پوچھے تھے کہ آپ ان کو چھڑا کے لے کے جارے ہمارا پیسہ کون دیں گا ہم اس سے زیادہ تو سوال لگ رہے اس نے ان کی بانسوروں سے ہمارے کو دھکا مارایا بہت کچھ آئے اس میں کسی نے ہماری کوئی ہلپ نہیں کی لیکن آج ہم لوگ پریشان ہیں وینٹ ڈانڈا کی وجہ سے آج ہم پریشان ہیں لیکن میں یہ میں سیسٹ وینٹ ڈانڈا کو دے رہی ہوں میں بلکل کیس آپ کے اوپر کروں گی کیوں آپ نے ہم کو پریشان کیا ہم انویسٹر پہلے ہی ہمارے پیسوں کو لے کے ہم پریشان تھے آپ نے ہم کو اور پریشان کیا ہے ہر ہف مہنے مہنے کو آپ ہم کو پیشیوں کو بھیلواتے کیا ہم آپ کو کروائیں ہم نے آپ کے جو کیس کیے آپ نے ہم نے جو آپ پہ کیس کی میں کیوں کی کیس کی کی کیونکہ آپ نے میرے ساتھ میں باتتمیزی کیے تھے آپ نے گالی گلوز کی تھی گاڑی میں بیٹھ کے آپ نے بانسوروں سے بولیتے کہ مارو وہ سارے لیڈیز گواہ ہیں سارے ہم لوگ وہاں پر کچھ پانسو چھ س س س س س لوگ جمع تھے وہ سارے سی سی کیمرے میں ہے جو آپ نے ہمارے ساتھ میں باتتمیزی کیے ان اللہ مہ سابرین آج ہم صبر کرے لیکن اللہ تعالیٰ بے شک حساب کرنے والا بیٹھا ہوا ہے میں بینر ڈانڈا سے یہ کہہ رہی ہوں آپ کے وجہ سے ایک معصوم کی زندگی چلی گئی ہمارے متوجہ انکل مر گئے یہ ٹینشن سے یہ پہشیوں سے یہ ٹینشنوں سے آپ نے ہمارے زندگی کو پرابلم کرے بس نہرشی کے لیے چل پیسوں کے لیے آپ نے ایسا کیا ہمارے ساتھ میں کوئی بات نہیں یہ کیس ہم آخری تک لڑیں گے آپ کے ساتھ میں ٹھیک ہے آپ نے کورٹ میں کہا ہے نا کہ ہم آپ کو ہرائسٹمنٹ کر رہے ہیں ہم نے آپ کو مار رہے ہیں تو آپ آئیے نا ہمارے سامنے آپ ثابت کریں کہ ہم واقعی میں آپ کو ہرائسٹمنٹ کر رہے ہیں ہم ثابت کریں گے کہ آپ نے ہم کو ہرائسٹمنٹ کرے یا نہیں دیکھتے ہی کون کیس میں جیتتا ہے کس کی حق کی لڑائی میں کون جیتتا ہے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں محمد احمد ہیرا گولڈ کا انویسٹر ہوں میرے دو لاتوں پر دو انویسٹ کیا تھا ہمیں ہیرا گولڈ میں دو ہزار اٹھارہ میں جب سے لے کہ آج تک بہت سے مسائلوں میں اُلچ گئی میری زندگی جوب وغیرہ کے تعلق سے ہر طریقے سے ہمیں بہت پریشان ہو گیا اور ایک کیس میں جو ہے نا وینیڈ ڈانڈا کی طرف سے ہم کو انوال کیا گیا کہ اس کے اوپر اٹیک کیا گیا اس کیس کا اصل میٹر یہ ہے کہ ہم لوگ ہمارے وکیل کے ساتھ جو ہے نا وہ ہیرنگ میں انڈرینگ یہ تھے بات میں جو ہے نا ہم لوگ پریس کانس کر رہے تھے وہ جا رہے تھے باہر اس میں جو ہے نا اُن کے باؤنسرز نے دھکن پہل کیا اس کے اوپر ہم پر جو ہے نا ایک جھوٹا کیس ہم پہ دائر گیا گیا جس کے جس سے جس کے لیے آج ہم پانچ شے سال سے جو ہے نا اُس کی ہیرنگ کو اٹین کر رہے ہیں لیکن انشاءاللہ اللہ چاہانا تو ہم یہ کیس جیتیں گے اور وینیڈ ڈانڈا کو بتائیں گے کہ حق اور باتل کی لڑائی میں حق کا جو ہے حق کی جیت ہوگی اور انشاءاللہ اسی اصنا میں ہمارے ایک موزز دوست جو ہمارے ساتھ تھے آج ہمارے بیج میں رہی ہے مرتضہ صاحب جس کا جو ہے نا یہ کیس کی وجہ سے ہی جو ہے نا آنے جانے کی وجہ سے ہی ان کی پائے کی ہڈی بھی ٹوٹ گئی تھی اور اسی دورہ انہوں کا انتخال بھی ہوگا کرونا کے پیریڈ میں تو یہ ہم لوگ کی جو محنت ہے جو ہماری سچائی ہے اس میں ہم انشاءاللہ ایک دن ضرور کامیاب ہوں گے اور ہیرہ ویٹیم ایسوشیشن کی طرف سے جو ہے شاہباز بھائی کو بدلان کیا جا رہا ہے شاہباز بھائی بے لوز خدمت گزار ہے عوام کے لیے وہ کل بھی عوام کے لیے موجود تھے اور آج بھی ہے انشاءاللہ ہم ان کی سرپرستی میں یہ کیس کو جو ہے نا آگے بڑھائیں گے اور انشاءاللہ ہم اس کے لیے جدو جہل آخر تک کرتے رہیں گے انشاءاللہ جس وقت وریڈ ڈانا پر اور ان کے بانسروں پر جب کمپلینڈ کیا گیا تھا اس کے بعد وریڈ ڈانا نے پولیس کو مینیش کر کر سباہ افرین نے جو کمپلینڈ کیا تھا اس کے دفعوں کو نکال دیا اور اس کے بعد ایک مخدمہ تری ٹو ڈبل فور آف ٹو تھوزن نائنٹین ایک ایف آئی آر کر کر شاہباز احمد خان سباہ افرین مرتوزہ صاحب اور احمد بھائی مرتوزہ صاحب جو تقریباً چھے لاکھ روپے کے انویسٹر تھے ان کے اوپر بھی مخدمہ درج کیا گیا مرتوزہ بھائی جیل کوٹ کو جاتے جاتے آتے آتے ان کی پاؤں کی ہڈی سرگ گئی اور یہ بینیڈ ڈانڈا جو ہیرہ گروپ آف کمپنیز کی پاندی سکیم میں برابر کا ملوث ہے اور اس نے یقین دہانی بھی کروائی تھی کہ لوگوں کو پیسے مل جائیں گے اور سپریم کورٹ میں اور ایف آئی آر کرانے میں ڈیفرمیشن کیس دالنے میں اور اس کی بیوی کی انویسٹمنٹ کمپنی ایونڈ مینجمنٹ کمپنی لاکھوں روپے نوہرہ شیخ نے بینیڈ ڈانڈا اور اس کی بیوی کی ایونڈ مینجمنٹ کمپنی پر خرچ کیا اور بینیڈ ڈانڈا نے ایک کیس ایف آئی آر نمبر 3244 آف 2019 میں سباہ فریم مجھ پر اور احمد بھائی اور مرتوزہ بھائی پر تو مرتوزہ بھائی جن کا انتخال ہو گیا اس کی موت کے ذمہ دار کون ہے اس کے موت کے ذمہ دار نوہرہ شیخ اور بینیڈ ڈانڈا ایڈوکیٹ ہے جو سپریم کورٹ کے لائر بتاتے ہیں اپنے آپ کو جو ویر سوراج کمپنی جو یوکے میں چلاتے ہیں کہ ایڈوکیٹ رہتے ہوئے ان تمام چیزوں کی تحقیقات کی ضرورت ہے ہم نے جو ڈیفرمیشن کیس تھا 507 آف 2000 کا ڈیفرمیشن کیس جو مجھ پر دس کورڈ کا ڈیفرمیشن کیس دالا گیا جس کو نوہرہ شیخ نے دالا وینیڈ ڈانڈا اس وقت کے ایڈوکیٹ بھی تھے آج بھی وہ اس کو ایسس کر رہے ہیں وینیڈ ڈانڈا وہ کیس میں ہم انفرسمنٹ ڈائریکٹریٹ کو اس میں جس کو اس انفرسمنٹ ڈائریکٹریٹ کا ایک کیس اس سی 52 آف 2021 میں جس میں ہرا گروپ آف کمپنیز کے ڈائریکٹرز کا انوہرہ شیخ کے بھائی ان کے بیٹے ان کی بہن ان کی والدہ کے نام پہ آج بھی انوہرہ شیخ ایڈی کے ایڈی کو اس کیس میں پارٹی بنانے کے لیے ہم نے حضر آباد سٹی سیویل کو چیپ جج کے پاس ہم نے ایک اپلیکیشن دی ہے انشاءاللہ اتالہ نیکس آٹھ جنوری کو اس کی پیشی ہے اور یہ سبا آفرین مرتضہ بھائی جس کا انتخال ہو گیا وہ پیشی سترہ جنوری کو ہے اٹھرہ جنوری کو وہ پیشی ہے آپ نے دیکھا سب سے پہلے ہم نے ہرا گروپ ہو آئی ایم اے کے معاملے میں سب سے پہلے جب منصور یائشیاں کر رہا تھا تو ہم نے فریڈم پارک بینگلور میں جا کر ایک دھرنا دے کر آئی اے میں اس کیم میں ہم نے ایک دھرنا دے کر آئی اے میں اس کیم کو منظر عام پر لائیا چاہے وہ بمبئی کا ریداس ہو ریداس انڈیا ہو اورنگ آباد کا ایم جی گروپ ہو بینگلور کا نافیہ ہو حضر آباد میں بشرا سرائف اس کیم ہو ان تمام اس کیموں کو ہم نے دنیا کے سامنے لائیا جو اللہ رسول کے نام پر علماء سو کو استعمال کر کر لوگوں کو بے خوب بنا رہے تھے اللہ رسول کے نام پر مسلمانوں کو دھوکہ دے رہے تھے اور سوت کے کاروبار میں ملوبس کر رہے تھے آپ نے دیکھا انڈیا نورسیس بینگ کے معاملے میں نوہرہ شیخ لوگوں سے پیسے انویسمنٹ لے رہی تھی اور تین پرسنٹ سے پانچ پرسنٹ پر منت دے رہی تھی لیکن ہیرا گروپ آف کمپنیز کی جو پراپٹی یہاں پر آفیا اپلازہ میں فرس فلور پہ تھی اس کو بینگ میں رکھا کر بینگ سے بھی لون لیا گیا اور بینگ کو مہینے کو ایک پرسنٹ انٹریس بننا پڑتا آپ ایک پرسن انٹریس بھر رہے تھے اور لوگوں کو پانچ پرسن تین پرسن انٹریس دے رہے تھے ایم می ڈی اے سے جو دس پرسنٹ پانچ پرسنٹ کا کمیشن لے رہے تھے اس طرح کے کاموں کو مندر عام پر لانے کے بعد اپیرہ گروپ آف کمپنیز مندر عام پر آئی لوگوں نے کمپلینٹ کا سلسلہ شروع کیا سب سے پہلے بنجارہ ہل پولیس ٹیشن حضر آباد میں پہلا ایف آئی آر ہوا اور جن جن لوگوں نے ایف آئی آر کیا تھا جن جن لوگوں کے نام سے پرس کمپلینٹ کے نام سے تھے ان تمام کو نوحیرہ شیخ نے ان کا پیسہ ان کو دے دیا تقریباً لوگوں کو جنہوں نے کمپلینٹ کیے تھے ان کو پیسہ دیا گیا لیکن بعد کے جو کمپلینٹ نے سائے ان کو پیسہ دینے کے لیے نوحیرہ شیخ نے انکار کر دیا اور سپریم کورٹ میں آج یہ معاملہ ٹو زیرو ٹو سکس ڈائری نمبر یہ معاملہ سپریم کورٹ میں چل رہا ہے جس میں میں بھی ایک پارٹی ہوں اور جسٹس سنجے کیشن کال نے ان کو بیل دی اور یہ معاملہ اس ایف آئیوں کے حوالے کیا اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ انہوں نے ایک بائر کو لایا بینگلور کے بارناسی برانچ کا جس میں صرف اکاون ہزار روپے تھے لیکن چھس سو کورٹ روپے کا ایفیڈیوٹ داخی کیا گیا جھوٹا کنڈم آف کورٹ میں ان کو وہاں پر وہ کیا گیا اب جسٹس سنجے کیشن کال صاحب پچیس تاریخ کو ریٹائر ہو رہے ہیں ہو سکتا اس سے پہلے ایک پیشی ہو جائے اور یہ واپس جیل چلے جائے یا انشاءاللہ نئی ایبنچ خائم ہوگی اور اس میں یہ مقدم آ چلے گا جس وقت نوہرہ شیخ باہر تھی لوگ اس کو عالیمہ ڈاکٹر صاحبہ جو ڈاکٹر نہیں ہے جو تھٹ کلاس فیل ہے اس کو ڈاکٹر بنا دیئے جو یہ سر و خران پڑھاتی تھی اس کو عالیمہ بنا دیئے اور جب ہم ان سے سوال کیا کہ آپ کا سونے کا کاروبار کہاں پر ہے ہندوستان سونا لانے کا ایک بھی کسٹمز کی ائرپورٹ کی رسید بتا دو تو انہوں نے کہا کہ شہباز خان گنڈا ہے جب ہم نے کہا کہ زمینی سطح پر آپ کی ٹکسٹائل کی فیکٹری فوٹکس کہاں پر ہے تو انہوں نے کہا کہ شہباز خان بلڈنگ کھا لیا طرح طرح سے لوگوں کو پیسے دے کر ہمارے خلاف ویڈیوز بنانے کا سلسلہ چلتا رہا لیکن اب اس کے بعد سان پڑھا پولیس ٹیشن بیلاپور میں ایک جھوٹا مخدمہ درج کیا گیا دلی میں جامیان اگر پولیس ٹیشن میں ایک جھوٹا کمپلینٹ کیا گیا پونے میں اور انہ آباد میں ہمارے خلاف شہباز خان کے خلاف جھوٹا کمپلینٹ کیا گیا لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کرم رہا کہ سان پڑھا پولیس ٹیشن میں افایہ نمبر ون ٹن سیسی اف ٹو ٹوزن سیونٹین درج کیا گیا وہاں پر ہم نے مخدمہ لڑا اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہم کو بہت بڑی کامیابی دی اور انشاءاللہ سباہ افرین اور احمد بھائی کے ساتھ بھی جو مخدمہ چل رہا ہے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس میں بھی ہم کو کامیابی دے گا آپ لوگ دعا کریے اس میں اور ایڈی کے معاملے میں نوہرہ شیخ کے ڈائریکٹرز جو ہیرہ گروف کے ہیں ان کو گرفتار کرنے کے لیے ہم نے ایڈی کے اس کیس میں ایمپلیٹ ہونے کا ہم کوشش کر رہے ہیں اور انشاءاللہ آپ لوگ دعا کریے اس میں بھی ہو جائیں گے اور آپ نے دیکھا اس سے پہلے ہمائن نگر پولیسٹیشن میں مونڈرسٹی آف غومن ایک ایف آئی آن نوہرہ شیخ نے ایف آئی آر میں یہ کہا کہ شہباز خان برش مائی پرائیویٹ پارٹس نوز بللہ یہ عورت اپنے آپ کالی ماں بولتی اور لوگوں کو دھوکہ دیتی آپ نے دیکھا اس کے بعد کہ ڈیفرمیشن کیس فائنٹ سیون آف ٹوز ہزن ایٹین میں مختمہ چل رہا ہے انشاءاللہ اس میں ہم تمام چارشیٹوں کو ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں میں تمام لوگوں سے گزارش کرتا ہوں کہ اگر آپ کا ایکسس ہے چاہے وہ ممبئی ایوڈوگلی ہو کرنا رکھا کہ مخدمے ہو اور انگاباد بلدھانا پونہ یا جہاں کے مخدمے ہو اگر ان کی سرٹیفائیڈ چارشیٹ اگر آپ نکال سکتے ہیں نکال کر میرے ایڈرس ٹین ڈائش فور ڈائش ٹری ایم تاپ بینکڈ ہال ماس آف ٹینک ہیدر آباد فائی لیک ٹونٹی ایٹ تلنگانہ کو اگر آپ پوست کرے تو آپ لوگوں کی مہربانی ہوگی اگر وہ چارشیٹ کے کبھی ان تمام چیزوں کو ہم بنا کر انشاءاللہ ایک نیا مخدمہ ڈالنے کی ہمیں تیاری کر رہے ہیں سرٹیفائیڈ کاپیز چاہیے مجھے تمام مخدموں کے اگر آپ کسی کے پاس نکل سکتے ہیں تو نکال کے دیجئے دوسری بات اب تک ان کی پراپٹی جو تقریباً ہزار کورڈ روپے کی ہے یہ پراپٹی بکنے کے بعد تمام باقی کے کمپلیننٹس کو اور جو جو لوگ نئے ایسے فائیو میں کمپلیننٹ کر رہے ہیں ان کو پیسہ مل جائے گا تقریباً چھس سو سے زیادہ کورڈ کے لوگوں نے اب تک کمپلیننٹ کیا ہے اور ان کو پیسہ نوہرہ شیخ کی پراپٹی بیش کر دے دیا جائے گا میں آپ لوگوں سے بھی گزارش کرتا ہوں جو نئے لوگ ہیں جنہوں نے کمپلیننٹ نہیں کیا ہے ایسے فائیو ناغول میں جو ہے آپ گوگل پر اس کا ایڈرس نکال سکتے ان کا ایک فارم ہے اس پہ بھر کر صرف اپنا کلیم آپ کو پیسہ کب بگا لے کتنا پیسہ آیا سائن کر کر ایسے فائیو کو آپ پوست کر دے سکتے میرا نمبر ڈبل نائن ڈبل نائن ڈبل ون سیمین ایٹ سکس ہے واتس اپ گروپ بنائیے ایٹ کریے انشاءاللہ آگے کی کاروائی بھی اس طرح ہوتی رہے گی اور ان تمام ہم لوگوں کو منظر عام پر لانے تک انشاءاللہ ہم اسی طرح اپنی جد و جہد کو جائدی رکھیں گے آپ لوگوں سے گزاریشے کے دعا کریے کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہم کو اس چیزوں میں کامیاب کرے اور اللہ سبحانہ وتعالی تمام لوگ جو کمپلینٹ ہے نان کمپلینٹ ہے اللہ تعالی ان تمام کو پیسے دلانے میں اللہ تعالی ہماری مدد کرے اور سپرین کورٹ کے ججس کے دلوں میں لوگوں کو پیسہ دینے اور بے دین کاموں سے روکنے کے لیے مولانا توصیف الرحمان نے بھی ایک ویڈیو جاری کیا جس کی ہم تعریف کرتے ہیں کیونکہ پہلے مولانا توصیف الرحمان نے ایک ویڈیو بناتے ہوئے لوگوں کو پیسہ دالنے کے لیے اس میں لوگوں سے اپیل کی تھی ارشد مشیر مدنی جلال الدین خاسمی سنا اللہ مدنی میراج ربانی اس طرح کے لوگوں نے ہیرہ گروپ آف کمپنی اس میں پیسے دالنے کے لیے ترہ ترہ کی ویڈیوز بنائے کبھی نوہرہ شیخ حضرت بی بی خدیجت الخبرہ اور کبھی ہیرہ گروپ آف کمپنی حضرت مریم علیہ السلام اور حضرت بی بی فاطمہ کا نام کا ذکر اہل بیت کا ذکر کر کر لوگوں کو اس میں پیسہ لگانے کے لیے اس کو مجبور کیا لیکن اللہ سبحانہ تعالی نے تمام چیزوں کو منظر عام پر لا دیا میں آپ تمام لوگوں سے گزارش کرتا ہوں کہ اگر آپ کے پاس چارج شیٹ سٹیفائٹ کاپی اگر آپ کوٹوں سے نکال کر میرے نمبر پر پوست کر دیں تو آپ لوگوں کا میں شکر گزار رہوں گا اور انشاءاللہ اسی طرح ویڈیوز بنا کر انشاءاللہ آپ نے دیکھا کہ ترہ ترہ سے ڈرائی جا رہا ہے ایک ختل کے مخدمے میں جھوٹے طور پر مجھ کو ملوکس کر دیا گیا خاضی نجم الدین جو ہیرا گروپ آف کمپنیز کے شخص تھے ان کا آفیا پلازہ میں ختل ہوا جن کی پراپٹی اوپر تھوڑی ان کی بھی پراپٹی ہے اور جب آفیا پلازہ میں نوہیرا شیخ کی پراپٹی ہے خاضی نجم الدین کی پراپٹی ہے تقریباً دو فلور دوسرے لوگوں کے ہے لیکن ہم پر جھوٹا الزام لگایا جاتا ہے کہ ہم پراپٹی کھا لیے ہم بینک سے چھڑائیں اور ڈبل لبل ریشٹیاں کرایا کہ میں نے جو بغیر کسی سے ایک روپیہ لیے تک معاملی گلیوں سے لے کے ہندوستان کی پارلیمنٹ تک معاملی کوٹوں سے لے کے سپریم کوٹ تک میں نے کسی سے ایک روپیہ لیے بغیر الحمدللہ وکیلوں کا پیسہ کوٹوں کا پیسہ تمام میں نے اپنے طور پر کیا اور اسی وجہ سے آپ لوگوں نے میری لیے دعائیں کی اور اللہ تعالیٰ اس ختل کے مخدمے میں نہ میں نے بیل لی نہ اس مخدمے کو کوشش کی الحمدللہ جب ہم نے سی بی آئی انکوائری کی مانگ کی تو حیدر آباد کی پولیس نے اس ختل کے مخدمے میں ایک ایفٹیویٹ داخل کرتے ہوئے شہباز خان اس مخدمے میں ملوث نہیں ہیں اس ختل میں اور ان کا نام ڈیلیٹ کرنے کے لیے انہوں نے کوٹ میں ایک درخاط دی اور جس کو ایکسپٹ کر لیا گیا وہ مخدمہ بھی ختم ہو گیا انشاءاللہ تعالیٰ یہ بھی مخدمے ختم ہو جائیں گے آپ لوگوں سے دعاوں کا طلب گا آپ لوگ دعا کرئے انشاءاللہ تعالیٰ میں میری جد و جہد کو اسی طرح جارہ رونا وآخر الدعوان وآلحمدللہ رب العالمين